اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹالین نیوز اردو زبان میں ڈی جے نیوز انفو چینل کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے سبی دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ کے خدمت میں اٹلی کی تازہ ترین اور اہم خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں اٹلی میں نیا دکرتو منظور گوڈ نیوز نئے دکرتو میں جبکہ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ لے لیا گیا لیکن حکومت کا یہ فیصلہ کن کے لیے اس کے علاوہ خبر شامل کریں گے امیگریشن دوہزار بیس کی امیگریشن دوہزار بیس پاس جورنوں ملنا شروع جبکہ اٹلی کے مختلف شہروں کی نئی اپ ڈیٹس بھی شیئر کریں گے خبر شامل کریں گے حکومت سے بڑا مطالبہ اٹالین نیشنلٹی اب ملے گی کن کو اہم نیوز آگئی جبکہ متیو سلوینی نے بھی اپنا بیان دے دیا دوستو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اٹلی کی یہ مفید خبریں اور معلومات اور بھی اٹلی میں رہنے والے بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں جو کہ نیا دکھرے تو اٹالین حکومت کی طرف سے آ رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹالین حکومت کی طرف سے ہر ہفتے جمعے کے دن آرٹی لیول کو چیک کیا جاتا ہے اور اس پر جائزہ لیا جاتا ہے تو دوستو آئی ایس ایس کی تادہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ جو نیا دکھرے تو آیا ہے اس میں اٹلی میں رہنے والوں کے لیے گوڈ نیوز ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پورے اٹلی میں پچھلے ہفتے کی نسبت اس ہفتے میں آرٹی لیول کم ہے پچھلے ہفتے میں اس کی گنتی سے ایک اشاریہ ستائیس تھی جبکہ اب نئی رپورٹ کے مطابق لیول صرف ایک اشاریہ ایک ہے خیال رہے کہ تیرہ اگست دوہزار اکیس سے انیس اگست دوہزار اکیس تک ہر ایک لاکھ فرد کے پیچھے اٹلی میں چورتر کیسز سامنے آ رہے تھے واضح رہے کہ ہم اٹلی کے نیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اٹلی میں سردانیا اور سچیلیا ایسی دو سٹیٹس ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اٹالین گورنمنٹ اگلے ہفتے کے بعد زونز میں تبدیلی کرے گی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں سٹیٹس یعنی کہ سردانیا اور سچیلیا اور ان زونز میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیصلہ کن کے لیے لیا گیا ہے تو دوستو یہ فیصلہ اٹلی میں کرونا سے متاثر ہونے والے بچوں کی وجہ سے لیا گیا ہے آئیے اس کی بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو دوستو تفصیلات کے مطابق اٹلی میں کرونا سے بچے بھی زیادہ متاثر ہونے لگے ہیں اور یہ وبا کئی بچوں کی جان بھی لے چکی ہے اٹالوی سرکاری خبر اجنسی کے مطابق سوسائٹی آف پیڈیٹین کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا کی وبا سے نو برس اور اس سے کم عمر کے چودہ بچوں کی جانے جا چکی ہیں جبکہ دس سے انیس برس کے سولہ بچے بھی کرونا کی وجہ سے لکمہ اجل بن چکے ہیں اس کے علاوہ بچوں میں کرونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اب تک نو برس تک کے دو لاکھ چالیس ازار ایک سو پانچ جبکہ دس سے انیس برس کے چار لاکھ چھتیس ازار نو سو اٹھتیس کیس سامنے آ چکے ہیں سوسائٹی نے بچوں کو ویکسین لگانے کی موہم تیز کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو بھی ویکسین کی حفاظتی شیلڈ مہیا کی جائے واضح رہے کہ اطالوی میڈیسن اجنسی پہلے ہی بارہ سے سترہ برس تک کے بچوں کے لیے فائزر اور مدیرنا ویکسین کی منظوری دے چکی ہے جبکہ دوسری جانب دوستو بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے اطالوی حکومت اب متحرک ہو چکی ہے اور ایمرجنسی کمیشنر فرانسکو نے ریجنل حکومتوں کو خاتمہ ہدایت بھی کی ہے کہ بارہ سے اٹھارہ برس کے بچوں کو بغیر بکنگ ویکسین لگانے کا اب آغاز کر دیا جائے خاتمہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے تیز رفتار ویکسین موہم چلائی جائے حکومت چاہتی ہے کہ سپتمبر میں سکول کھلنے سے پہلے اس عمر کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگانے کا عمل مکمل کر لیا جائے اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی کی امیگریشن دوہزار بیس سے متعلق ہے تو دوستو اٹلی میں اب کافی لوگوں کی امیگریشن کامیابی کے ساتھ پاس ہو چکی ہے اور اب ان کو سجورنوں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں دوستو یہ انفرمیشن ہمارے سبسکرائبر کی طرف سے شیئر کی گئی ہے رجو امیلیا اور رجو کلب ریا سے رجو کلب ریا سے جس سبسکرائبر نے اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تیرہ جولائی دوہزار بیس کو ڈومیسٹک کے شعبے میں امیگریشن اپلائی کی تھی اور سارے معاملات مکمل ہونے کے بعد اب اس بھائی کو سجورنوں کا میسیج بھی محصول ہو چکا ہے اس کے علاوہ رجو امیلیا سے بھی جس بھائی نے اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اس بھائی نے امیگریشن کھیتی بڑی کے کام میں پانچ جون دوہزار بیس کو اپلائی کی تھی اس بھائی نے اپنی کٹ سولہ جولائی دوہزار اکیس کو جمع کروائی تھی اور اب اس بھائی کو بھی سجورنوں ملنے کا میسیج آ چکا ہے اس کے بعد اٹلی پیمونٹے سے اپ ڈیٹ محصول ہوئی ہیں جہاں پر ایک بھائی نے زرات کے شعبے میں امیگریشن اپلائی کی تھی اب دس اگس دوہزار اکیس کو انہوں نے اپنی کٹ جمع کروا دی ہے اور فنگر کی ڈیٹ بھی مل چکی ہے جو کہ سترہ سبتمبر دوہزار اکیس کی ان کی جانب سے بتائی گئی ہے خیال رہے دوستو بعض اٹلی کے شہروں میں اور کافی سارے لوگوں کو فنگرز کی جو ڈیٹ مل رہی ہیں وہ چار چار پانچ پانچ مہینوں کی دی جا رہی ہیں جبکہ کئی شہروں میں لوگوں کو فنگرز کی ڈیٹ صرف ایک ماہ کا وقفہ ڈال کر بھی مل رہی ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے اٹلی پیچنزے سے اس بھائی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جولائی کے میڈ میں ڈومیسٹک میں امیگریشن کا دماندہ کیا تھا اور اب انیس اگس دوہزار اکیس کو اپنی کٹ انہوں نے جمع کروا دی ہے اس بھائی کی طرف سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریفاتورہ کی طرف سے کوئی زیادہ سوالات وغیرہ نہیں پوچھے گئے نیکسٹ امیگریشن کی اپ ڈیٹ اٹلی میلانو سے مصول ہوئی ہے نو جون دوہزار بیس کو اس بھائی نے دماندہ کیا تھا اس بھائی نے اور اب کٹ جمع کروانے کے بعد میلانو میں اس بھائی کو فنگرز کی ڈیٹ کامیابی کے ساتھ مل چکی ہے لیکن فنگرز کی ڈیٹ کپ کی ملی ہے یہ نہیں بتایا گیا اس بھائی کی طرف سے اس کے علاوہ اٹلی ویرونہ سے کافی بھائی امیگریشن سے متعلق پوچھتے تھے تو اپنی اگلی اپ ڈیٹ ویرونہ سے ہی ہے اس بھائی نے بتایا ہے کومنٹ کر کے کہ انہوں نے دس جولائی دوہزار بیس کو دماندہ کیا تھا اور اب ان کو ویرونہ میں اپوائنمنٹ پریفتورہ کی جانب سے آ چکی ہے میں دل کی گرائیوں سے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ امیگریشن کی اپ ڈیٹس کو شیئر کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی امیگریشن کامیابی کے ساتھ پاس ہو گئی ہے آپ تمام دیکھنے والے بھائیوں سے بھی ایک بار پھر سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے کومنٹس کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ کافی دوست کومنٹ میں بھی اپ ڈیٹ کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ خود بھی کومنٹ کر کے آپ کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی بدولت اور بھی بھائیوں تک انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حکومت سے بڑا مطالبہ اٹالین نیشنلٹی سے متعلق کیا گیا ہے اب اٹلی کی نیشنلٹی کن کو مل سکتی ہے چنکوستیلے پارٹی کی ڈپٹی اور گروپ لیڈر ایٹ دا فرسٹ کمیشن آف چیمبر وکٹوریا بال نے اٹالین اخبار لا ریپبلیکا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی میں غیر ملکیوں کے بچوں کو جل سے جلد اٹالین نیشنلٹی دینی چاہیے خاص طور پر ان کو جنہوں نے اٹلی میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے مزید انہوں نے کہا کہ اٹالین حکومت کو ان کے 18 سال مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اٹلی میں تعلیم مکمل کرنے اور اٹالین زبان میں مہارت رکھتے ہیں یعنی کہ اٹالین زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ان کو اٹالین نیشنلٹی دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ دوستو خیال رہے کہ سابقہ وزارت داخلہ متیو سلوینی کی طرف سے اس کی بھی سخت مخالفت کی گئی ہے